امیروں کا مال لوٹنا اور غریبوں میں تقسیم کرنے کا ذکر ہو تو چودمی صدی کا ایک کردار روبین ہوت یاد آتا ہے جو اپنے ساتھیوں سمیت برطانوی کاؤنٹی ناٹگم شہر میں شروٹ کے جنگلات میں رہتا تھا اس کے بارے میں کئی نابل لکھے گئے اور بہت سی فلمیں بھی بنی مگر پھر بھی اس کے بارے میں یہ بحث موجود ہے کہ وہ حقیقی زندگی میں وجود رکھتا بھی تھا یا نہیں تہام ایسا ہی کردار ہندوستان میں بھی گزرا ہے جو کہ روایت کے مطابق امیروں کو لوٹتا تھا اور غریبوں کی مدد کرتا تھا یہ کردار سلطانہ ڈاکو جسے 96 سال پہلے 7 چولائی سن 1924 کو تقتدار پر لٹکا دیا گیا تھا سلطانہ ڈاکو کی عقیدے کے مطالب کچھ وسوق سے نہیں کہا جا سکتا بیشتر لوگوں کے نزدیک وہ مسلمان تھا لیکن چند مورخین نے اسے ہندو عقیدے کا پیروکار بتایا ہے کیونکہ وہ بہاتو قوم سے تعلق رکھتا تھا جو قیدے کے لحاظ سے ہندو تھی سلطانہ اور اس کے گروہ کے لوگ زلہ مراد آبادی کے رہنے والے تھے اور سب کے سب جرائم پیشا تھے سلطانہ اور اس کے گروہ کے افراد مختلف جرائم میں سزا کے طور کا اتر پردیش کلا کے نجیب آباد میں پتھر گڑ کے قلعے میں قید کیے گئے تھے مگر آہستہ آہستہ یہ افراد قید سے فرار ہونا لگے اور انہوں نے بہاتو قوم ہی کہ ایک شخص بالا مکند کی قیادت میں چوری چکاری کی واردادہ شروع کر دی بالا مکند ایک دن اپنی علاقے میں مالوف خان نامی ایک بہاتو پتھان سے علج بھیٹا اور اس کی گولی کا نشانہ بن گیا جس کے بعد اس گروہ کی قیادت سلطانہ کے ہاتھ میں آگئی سلطانہ ابتدا میں چھوٹی موٹی چوری چکاری کرتا تھا اردو کے پہلے جاسوسی ناول نگار اور اپنے زمانے کے مشہور پولیس افسر زفر عمر اسے ایک مرتبہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جس پر انہیں پانچ ہزار روپے کا نام ملا تھا زفر عمر کی صاحب زادی حمیدہ اکتر حسین راہپوری نے اپنی کتاب نیاب ہیں ہم میں لکھا ہے کہ زفر عمر نے سلطانہ کو ایک دو بدو مقابلے میں گرفتار کیا تھا اس وقت سلطانہ پر سوائے چوری چکاری کے قتل کا کوئی الزام نہیں تھا اس لیے اسے صرف چار سال قید با مشکت سزا سنائی گئی زفر عمر نے ملنے والی نامی رقم اپنے سپائیوں اور اپنے علاقے کے لوگوں میں تقسیم کر دی تھی رہائی کے بعد سلطانہ نے اپنے گروہ کو اثرن و منظم کیا اس نے نجیب آباد اور سمن پور کے سرکردہ لوگوں سے رابطہ استوار کی اور اپنے قابل اعتماد مخبروں کا جال بچھا کر ڈاکے مارنا شروع کی اسے اپنے مخبروں کے ذریعے مالدار عسامیوں کی خبر ملتی رہتی تھی سلطانہ ہر ڈاکے کی منصوبہ بندی بڑی احتیاط کے ساتھ کرتا اور ہمیشہ کامیاب لوڑتا زفر عمر کے مطابق سلطانہ ڈاکو بڑے ندر طریقے ڈاکہ ڈاکتا تھا اور ہمیشہ پہلے سے لوگوں کو متعلق کر دیتا تھا کہ ماں بطولت تشریف لا نوانے ڈاکے کے دوران وہ خون بہانے سے ممکنہ حد تک گریز کرتا لیکن اگر کوئی شکار مضامت کرتا اور اسے یا اس کے ساتھوں کی جان لینے کی کوشش کرتا تو وہ ان کو قتل کرنے سے بھی دریگ نہ کرتا یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے مقتلین یا مخالفین کے ہاتھ کی تین انگلیاں بھی کارڈ ڈالتا امیر سہوکاروں اور ذمہ داروں کے ستاہ ہوئے غریب عمام اس کی درازی عمر کی دعا مانگتے اور وہ بھی جس علاقے سے مار لوڑ کا مہین کے ضرورت مندوں میں تقسیم کروا دیتا تھا سلطانہ کے ڈکیٹیوں کا یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا مگر چونکہ انگریزوں کی حکومت تھی اور وہ یہ صورتحال زیادہ دل تک برداشت نہیں کر سکتے تھے پہلے تو انہوں نے ہندوستانی پولیس کے ذریعے سلطانہ کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی مگر سلطانہ کے مخبروں اور غریب دیہاتیوں کی مدد کے باعث وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکیں بلاخر انگریزوں نے سلطانہ ڈاکو کی گرفتاری کے لیے برطانیہ سے فریڈی جنگ نامی ایک تجربہ کر پولیس افسر کو انڈیا بلانے کا فیصلہ کیا فریڈی جنگ نے ہندوستان پہنچ کر سلطانہ کی تمام وارداتوں کا تفصیلی مطالعہ کیا اور ان واقعات کی تفصیل معلوم کی جب سلطان اور اس کے گروہ کے افراد پولیس کے ہاتھوں گرفتاری سے ساکھ بچنے کے لیے تھے فریڈی جنگ کو یہ نتیجہ نکالنے میں زیادہ در نہ لگی کہ سلطانہ کی کامیابی کا راز اس کے مخبروں کا جال ہے جو محکمہ پولیس تک پھیلا ہوا ہے وہ یہ بھی جان گیا کہ منوہر لال نامی ایک پولیس افسر سلطانہ کا خاص آدمی ہے سلطانہ کی گرفتاری کی ہر کوشش کی خبر اس تک پہنچا دیتا تھا اور اس سے قبل کہ پولیس سلطانہ کے ٹکانے تک پہنچے وہ اپنے بچاؤ کی تدبیر کر لیتا ہے فریڈی جنگ نے سلطانہ کو گرفتار کرنے کے لیے بڑی ذہانت سے منصوبہ بندی کی سب سے پہلے جو اس نے منوہر لال کا دبادلہ ایک دودھ جراز علاقے میں کرا دیا پھر نجیب آباد کے امائیدین کی مدد سے سلطانہ کے قابل اعتماد شخص منشی عبدالرزاق کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا سلطانہ منشی عبدالرزاق پر حد سے زیادہ بروسہ کرتا تھا سلطانہ کے جائے پناہ نجیب آباد کے نواب میں واقع جنگل تھا جسے کھجلی بند کہا جاتا تھا یہ جنگل انتہائی گھنہ اور دھرندوں سے بھرا ہوا تھا مگر سلطانہ جنگل کے چپٹے چپٹے سے واقع تھا اس کی کمین گاہ جنگل کے ایسے علاقے میں تھی جہاں دن کے اوقات میں بھی صورت کی روشن نہیں پہنچتی تھی سلطانہ بھیس بدلنے کا بھی مہر تھا فریڈی جنگ نے منشی عبدالرزاق کی اطلاعات کی بنیاد پر سلطانہ کی گرد گھیرہ تنگ کرنا شروع کر دیئے منشی عبدالرزاق ایک جانب سلطانہ سے رابطے میں رہتا تھا اور دوسری طرف اس کی نکل و حرکت کی اطلاع فریڈی جنگ تک پہنچاتا رہتا تھا ایک دن منشی نے سلطانہ کو ایک ایسے مقام پر بلایا جہاں پولیس پہلے سے ہی چھپی ہوئی تھی سلطانہ جو ہی منشی کے بچھائے ہوئے جال تک پہنچا تو ایک انگریز افسر نے اسے اپنے ساتھوے کی مدد سے قابو کر لیا سلطانہ نے پہلے فائر کرنا چاہا مگر پولیس اس کی ریفل چینے میں کامیاب ہو گئی اور سلطانہ گرفتار ہو گیا فریڈی جنگ سلطانہ کو گرفتار کر کے آگرہ جیل لیا جہاں اس پر مقدمہ چلا اور سلطانہ سمیت تیرہ افراد کو سزای موت کا حکم سنا دیا گیا اس کے ساتھ ہی سلطانہ کے بہت سے ساتھیوں کو عمر قید اور کالا پانی کی سزا بھی سنائے گئی ساتھ جولائی انیس سے چوبیس کو سلطانہ کو تقتدار پر لٹکا دیا گیا مگر امرہ پر اس کی دہشت اور عمام میں اس کی داد و دہش کی چرچے ایک عرصہ تک جاری رہے سلطانہ انگریزوں سے شدید نفرت کرتا تھا کہتے ہیں کہ اسی نفرت کی وجہ سے وہ اپنے کتے کو رائے بہادر کہہ کر بلاتا تھا یہ ایک عزازی خطاب تھا جو انگریز سرکار کی جانب سے ان کے وفاتار ہندوستانیوں کو دیا جاتا تھا سلطانہ کے گھوڑے کا ناپ چیتک تھا ایک مصنف نے لکھا ہے کہ جس زمانے میں سلطانہ پر مقدمہ جلائے جا رہا تھا اس دوران اس کی ملقہ دوستر فریڈی جنگ سے ہو گئی ریڈنگ جو سلطانہ کی گرفتاری کا باعث بنا تھا سلطانہ کے واقعہ سے اتنا متاثر ہو گیا کہ اس نے سلطانہ کو معافی کی درخواست جار کرنے میں مدد دی مگر یہ درخواست مسترد ہو گئی سلطانہ نے فریڈی جنگ سے درخواست کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ سالے بیٹے کو عالی تعلیم دلوائی جائے فریڈی جنگ نے سلطانہ کی خواہش کا احترام کیا اور سلطانہ کی سزای موت کے بعد اس کے بیٹے کو عالی تعلیم کے حصول کے لئے لندن بجوا دی اور بعد اجا وہ ہندوستان واپس آیا اور آئی سی ایس کے امتحان پاس کرنے کے بعد میکمہ پولیس کا عالی افسر بنا جہاں سے وہ انسپیکٹر جنرل کے عوضے سے سبق دوش ہوا ویڈیو سے جانے سے پہلے آپ سے صرف اتنی ہی درخواست کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید ایسی دلچسپ کہانیاں سننے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کریں بہت شکریہ